اب کوٹ کے سامنے کوٹ جو کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ ہے اس کے بالکل سامنے ایک روڈ نیچے کی طرف اتر رہا ہے اس روڈ سے ہم پھر آگے جا رہے ہیں پناک کی طرف اور یاد رہے کہ یہ جو کوٹ ہے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ جو کہ یتیم بچوں کی دیکھ پال کام کی تعلیم و تربیت کا ادارہ ہے یہ جیٹی روڈ سرائی عالمگیر سے تقریباً تیس بہتیس کلومیٹر کے فاصلے پر جو میرپور کی طرف کنال روڈ نہر والا روڈ جا رہا ہے اس پر تیس بہتیس کلومیٹر فاصلہ تیہ کرنے کے بعد آتا ہے اب ہم نے کوٹ کو وزٹ کیا اور کوٹ کو وزٹ کرنے کے بعد اس کے سامنے بلکل جو نیچے کے طرف ایک روڈ ہے پی سی روڈ اتر رہا تھا اس پر ہم مڑ گئے ہیں کیونکہ ہمارا ارادہ ہے پناک کی طرف جانے کا پناک شریف کی طرف جانے کا ایک شارکٹ راستے سے ویسے تو اس کا سیدھا راستہ کوٹلی سائٹ سے آتا ہے لو جی یہ پتہ نہیں کیا آگیا ہے تو میٹر ریڈنگ ہو گئی 38644 38644 اور ٹائم ہو گیا تقریباً تین بچ چکے ہیں اور ہمارے ذاتی خیال کے اندر چار گھنٹے پناک شریف تک پہنچنے میں لگتے ہیں اور یہ گلتوں نہیں آگے کدھر جائی جا رہے ہیں تو روڈی ختم ہوتا جا رہا ہے اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کہاں گھومتے پھر رہے ہیں پناک شریف جانے کا جو شارکٹ جس پر ہم سفر کر رہے ہیں وہ تو ابھی پسلوں کے درمیان سے ہی وہ راستہ کچھا پکا راستہ پسل اور چھوٹے موٹے جو پہاڑی گاؤں ان کے اندر سے ہی گزر رہے ہیں راستہ آپ دیکھ رہے ہیں اب شور ہمیں بھی نہیں ہے کہ ہم مکمل صحیح راستے پر جا رہے ہیں بس گوگل چاچا کو لگایا ہوا ہے وہ جیدہ جدہ گھومائی جا رہا ہے گھومتے جا رہے ہیں کہیں بالکل پکڈنڈی نمہ راستہ ہو گیا کہیں تھوڑا سا کھلا آ گیا کہیں پی سی مل گئی کہیں کچھا روڈ آ گیا ملے جلے راستے پر ہمارا سفر جا رہی ہے اب بہرحال وہ راستہ گھوم پھر کر اس ایک مین روڈ پر آ گیا ہے اور یہ کارپٹڈ روڈ ہے آپ دیکھیں یہ ہمیں کہاں تک لے جاتا ہے کارپٹڈ اور نیولی بیلڈ روڈ ہے یہ اس وقت ہم وہ گھوم گھام کر دوبارہ کوٹلی روڈ کے اوپر آ گئے ہیں اور کوئی شاکٹ مانے کوئی ضرورت نہیں ہے گوگل چاچا نے گھما پھر آ کر ہمیں دوبارہ کوٹلی روڈ کے اوپر لا پھینکا ہے تو کوٹلی روڈ سے ہی پھر ہم آگے پیر گلی کی طرف جائیں گے اور پیر گلی سے پھر ہم پناک شریف کی طرف جائیں گے جب میٹر ریڈنگ 38660 ہوئی تو ہم نے کوٹلی روڈ جو مین روڈ اس کو چھوڑا اور پیر گلی کی طرف اس سے دائیں طرف ایک روڈ نکل رہے ہیں ہم اس کی طرف اس پر مڑ گئے ہیں بقاعدہ وہاں پر بور لگا ہوا تھا پیر گلی کا پیر گلی حیات آباد یہاں پر کئی جگہ پر بور لگے ہوئے ہیں اب اترائیوں اترائیوں والا سفر شروع ہو گیا جہاں پر ہم کسی پہاڑ کو پروس کرتے ہیں وہاں پر چڑھائی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اترائی شروع ہو جاتی ہے ابھی یہاں پر زیادہ اوچھے پہاڑوں کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑا ہے ہم پیر گلی کی طرف روہ دوہ ہیں پہاڑوں کے پرپچ راستے سام کی طرح بل کھاتے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی تو بہار کا آگاز ہو رہا ہے اس وجہ سے ابھی مکمل طور پر یہ پہاڑ سبزے سے ڈھکے ہوئے نہیں ہیں ہریالی شروع ہو گئی ہے اور امید ہے کچھ دنوں کے بعد یہاں پر سبزے کی تعداد مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی یاد رکھیں آپ پیر گلی جا رہے ہیں تو صرف پیر گلی کو دیکھنے کے چکر میں راستے کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ پہاڑوں پر اصل جو انجوائے کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ کسی بھی منزل کا راستہ ہوتا ہے اور میں اپنے ہر وی لاک کے اندر کہتا ہوں کہ جو آپ کی منزل ہے وہاں لازمی نہیں کہ آپ کو تاج محل بنا ہوا ملے اصل جو چیز ہے وہ اس کا راستہ ہے راستے کو اس کی خوبصورتی کو اور پہاڑوں کے درمیان بائیک رائیڈ کو انجوائے کریں تو منزل سے زیادہ آپ کو خوشی ملے گی یہ بہت ہی خوبصورت ویو یہاں سے نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے وہ منگلا ڈیم ہے اور پہاڑوں کے دمیانے سے خوبصورت منظر اب یہ بیگلی روڈ پر کچھ اس قسم کے مناظر مجھے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ مری کے پرانے روٹ پر ہیں یا راولہ کوٹ جائیں تو وہاں پر ایسے مناظر نظر آتے ہیں اب یہ تو فیلہ میں تھوڑا سا یہ کہ چھوٹی سی عبادی کے اندر سے گزر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دونوں سائٹ پر بلندوں بالا درخت تھے اور ان کے درمیان سے خوبصورت بلکھاتا ہوا راستہ اب لگتا ہے کہ ہم اس پہاڑ کی چھوٹی پر سے اتر آئے ہیں اب تھوڑا سا کھلا میدان آ گیا ہے بکر وال اپنے ریور کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روان دوان ماشاءاللہ دیکھیں سیکنوں کی تعداد میں بکری آئے ہیں یہ بکر وال یہاں سے اپنے سفر کا آگاز کرتے ہوئے پھر وادی نیلم کو کروس کر کے دیو سائی کے اندر جا کر اپنے دیرے لگاتے ہیں اگر آپ جولائی اگست میں دیو سائی جائیں تو وہاں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں بکریہ نظر آئیں گی جو کہ یہ بھمبر اور اس سائیڈ سے یہ بکر وال مسلسل پیدل سفر کے بعد دیو سائی میدان میں پہنچتے ہیں کیونکہ دیو سائی میدان میں وافر مقدار میں چارہ موجود ہے یہ دیکھیں اس قسم کے مناظر جب آپ مری کی طرف جاتے ہیں یا ناران کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر نظر آتے ہیں اور اسی طرح کچھ مناظر آپ کو راولہ کوڈ روڈ پر بھی نظر آتے ہیں تو پیرگلی کا راستہ نوڈ آؤٹ خوبصورت ہے ابھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ابھی بہار کا آگاز ہے اور ابھی تقیباً ایک ماہ کے بعد یہ سارا علاقہ لش گرین ہو جائے گا پہاڑی علاقے کے اندر گندم کی لہلہاتی فصل اس کی ایک اپنی ہی خوبصورتی ہے پناگ شریف کی طرف ہمارا سفر جاری ہے اور میرا خیال ہے گورٹ کے بعد اب ہم راؤنڈ آباؤٹ فیفٹی پارٹی ایٹ فیفٹی کلومیٹر آ چکے ہیں اور وہاں سے جب ہم وہ اندازہ لگا رہے تھے ایک سو بارہ کلومیٹر پناگ شریف تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ قریباً آدھا سفر تو لا باقی ابھی ہم نے برنام نامی جگہ کو کروس کیا ہے جو تحصیل چڑھوئی کا ایک علاقہ ہے اب لیکن پچھلے کوئی پانچ سات کلومیٹر سے روڈ اتنا اچھا نہیں ہے جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے سپیڈ کافی سلو ہو گئی ہے گندم کی فصل اپنے پکائی کی طرف گامزن ہے جہاں تھوڑا سا کھلا علاقہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر گندم کی فصل موجود ہے جو ہم نے اندازہ کیا تھا اس کے مطابق کے کوئی ہم سات وجہ کے راؤنڈ آباؤٹ کوئی ٹائم آ رہا تھا گوگل جو بتا رہا تھا ہماری منزل برنام کراس کرنے کے بعد تمام دوستوں نے کہا کہ چائے پی جائے تو یہ اروما کچن یہاں پر ہم چائے کیلئے رکے ہیں اور تمام جو بائیکرز ہیں وہ چائے سے لفت فندوز ہو رہے ہیں سامنے ویو بڑا اچھا ہے اروما کچن کی برحال چائے اچھی تھی ایک اچھا پوائنٹ ہے اگر آپ اسے روٹ پر ٹی انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے سرف کیا اور اسی روپے کا کپ ہے لیکن چائے اچھی بنائی تھی مزایا تو اگر آپ اس سائیڈ پر آئیں تو ایک اچھا پوائنٹ آپ کے ٹی بریک اور یہاں پر ہم یہ چھوٹے بھائی ملے ہیں زین بھائی اور یہ ان کے ساتھی ہیں ان کا تعلق تو میرپورٹ سے ہے لیکن یہاں پر یہ عید گزارنے کے لئے اپنی دادوں کی طرف آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہاں پر ہمیں ویلکم کیا ہے اور لگتا ہے کہ ان کو بھی سیر و سیاست سے دلچسپی شام کے سائے پھیلنا شروع ہو گئے ہیں شام ڈھل رہی ہے اور ابھی بھی ہم پناگ شریف سے تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں پناگ شریف سے پہلے کوٹلی آئے گا اور اس کے بعد پھر مزید آگے پناگ شریف کے لئے جانا پڑے گا ابھی دیکھیں چلتے ہیں کیا بنتا ہے کوٹلی پہنچ کر ارادہ چینج ہوتا ہے کہ وہاں پر سٹے کر لیا جائے یا پناگ شریف پہنچ کر سٹے کیا جائے یہ صورتحال کے مطابق دیکھا جائے گا ویسے کوٹلی جانے کیا ایک دوسرا رستہ بھی ہے میرپور ہو کر وہ صاف روڈ ہے لیکن جس روڈ سے ہم آئے ہیں ٹھیک ہے کئی جگہ پر آف روڈ ٹائپ بھی ہے کئی جگہ پر روڈ ٹوٹا پوٹا بھی ہے کہیں صحیح آ جاتا ہے لیکن یہ روڈ زیادہ سینک ہے آپ دونوں روڈز کو اس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں جس طرح مری کے جانے کے دو راستے ہیں پنڈی سے آگے ایک تو ایکسپریس وے ہے اور دوسرا پرانا جو مری کا پہلا روڈ ہے جس کو مری جیٹی روڈ بھی کہتے ہیں تو مری جیٹی روڈ زیادہ سینک ہے ایس کمپیئر ٹو ایکسپریس وے اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے تو صرف اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ہم بزریا پیر گلی ہم کوٹلی اور پناگ شریف کی طرف جا رہے ہیں اس وقت ہم پناگ شریف کی طرف روا دوا ہیں اور امید ہے کتنے کلومیٹر رہ گیا ہے پانچ پھر تو پہنچ گئے یار پھر تو تو یہاں سے پناگ شریف پانچ کلومیٹر ہے اور یہ سارا راستہ ذرا ٹیڑا میڈا شارپ ٹم سے بھرپور تھا اور اوپر سے جو تیز ہوا اس کی جاسے بائیک ڈول رہی تھی ڈول کے جھوم رہی تھی الحمدللہ ہم پناگ شریف پہنچ چکے ہیں اللہ کے فضل و خرم سے تمام بائیکلز خیر و آفیت سے یہاں پر پہنچ گئے ہیں اب یہاں پر مزید صورتحال دیکھتے ہیں رہائش ویرہ کیا بندوبست ہے کھانے پینے کا کیا بندوبست ہے اور اس کے بعد آپ کو مزار شریف ہم پناگ شریف پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر آ کر جب ہم نے کہا کہ لاہور سے ہم مہمان آئے ہیں تو انہوں نے اتنا اکرام کیا ہے اور اتنی محبت دی ہے کہ ہمارے رہنے کا بھی انہوں نے بندست کیا ہے اور کھانے کا بھی بندوبست کیا ہے یہ منور حسین شاہ صاحب ہیں جو کہ بابا جی کے پوتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے ہمیں ٹائم بھی دیا ہے اور ہمارے رہنے کا قیام وطام کا بدوبست بھی انہوں نے کیا ہے اب ہم ان سے جو کشمیر کے مطالع مختلف معلومات حاصل کر رہے ہیں رات کو جب ہم پناگ شریف پہنچے تو رات ہو چکی تیسے سے یہاں کے مناظر ہم آپ کو نہیں دکھا سکے یہاں پر ہم نے یہ بائیک پارک کی ہے اور اس سے پہلے جب ہم میر روڈ سے اس طرح مڑے ہیں تو پانچ کلومیٹر کا ایریا ہے اور کافی زیادہ اترائی والا ایریا تھا آف روڈ ٹائپ کا سائی اور یہ سامنے مزاج شریف ہے پیر حیدر شاگلانی رحم اللہ یہ مزاج شریف کا لنگر خانہ ہے اس وقت ہم مزار پیر پناگ شریف اس کے آتے میں بلکہ اس کے سامنے کھڑے ہیں حضرت قبلہ پیر سید حیدر شاگلانی مست کلندر گوسیا نقش بندریا حیدریا مزار کے ساتھ ایک کافی بڑا مینار بھی بنا ہوا ہے ابھی تھوڑا سا اسے مزار کے ہاتھے کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے مزار کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے جہاں اندر پیر صاحب کا مدفن ہے یہ پھر ان کے صاحب زادگان ہیں ان کے مدفن ہیں ہمارا پیر پناگ شریف کا وی لاغ اور آپ نے اس کو انجوائی کیا ہوگا یہ مزار شریف کے علاوہ ویسے بھی کچھا جو ٹورنگ پوائنٹ ہے اس کا آف روڈ نمہ راستہ انجوائی کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ یہ پیر پناگ شریف کا جو وی لاغ یہاں پر ہوتا ہے اور اب ہم چلیں گے اپنے اگلے وی لاغ کی طرف اللہ حافظ